اور اہم خبر آپ کو دیں نگران وزیر آزم انوالوڑک کاکڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو میدان سے بے دخل کرنے کی کوئی پالیسی نہیں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کوئی انہونی بات نہیں تھی کون سی قیامہ ٹوٹی تھی کہ ملک میں جلاو گھراو کیا گیا نیجی ٹی وی کو انٹیویو میں کہا کہ نو مئی میں ملوث افراد کو پپلک آفیس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی معاشرے کو انارکی کی طرف لے جا رہے تھے یہ بھی کہا کہ دو الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کوئی شرمندگی نہیں اور انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے خواہش مندوں کے لیے آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کے اینے ایک سو بائیس سے بھی کاغذہ جمع کرا دیے گئے شہباز شریف اینے دو سو بیالیس کراچی سے بھی انتخاب لڑیں گے مریم نواز بھک قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے امیدوار ہوں گی آئی پی 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 پیٹونین چیپ جہانگیر ترین کالودھرہ کے بعد ملتان سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ اینے ایک سو ننچاس کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے بلاول بھٹو کا اینے ایک سو ٹائیس کے بجائے اینے ایک سو ستائیس لاہور سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے کس پر ہوگا عوام کا اعتماد سیاست دانوں کا مشن نام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ایک روز باقی سابق چیرمن پی ٹائی لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بائس سے بھی الیکشن لڑیں گے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی نے اینے ایک سو پچاس ملتان سے کاغذات لے لیے نون لی کے شہباز شریف اینے دو سو بیالیس کراچی سے بھی قسمت آزمائیں گے مریم نواز نے بھی لاہور کے مزید دو حلقوں سے کاغذات جمع کرا دیے وہ اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گی جعوید حاشمی بھی میدان میں اینے ایک سو انچاس ملتان سے کاغذات جمع کرا دیے راجہ ریاض اینے ایک سو چار فیصلہ باد سے امیدوار ہوں گے دلال چودری نے اینے چھانوے جڑا والا سے کاغذات جمع کرائے امیر حیدر خان ہوتی نے اینے بائیس مردان اور پی کے اچھاون پر نظریں جمعیں آزم خان نے اینے بائیس اور پی کے انتٹھ سے کاغذات جمع کرائے دن بھر ملک بھر میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں گہما گہمی رہی تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے لاہور ہائی کٹ نے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے لیے ایک دمات کا حکم دے دیا کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف دار درخواست پر سمات کے دوران جسٹیس علی باکر نچفی نے ریمارکس لیے کہ سپریم کورٹ کے حکمات بلکل واضح ہیں کوئی بہام میں نہ رہے الیکشن کمیشن حکام نے موقف اختیار کیا کہ معاملے پر چیف سیکیٹری تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو خطوط لکے ہیں جسٹیس باکر نچفی نے کہا وقت بہت کم ہے آپ عدالتی حکمات پر عمل درامت کریں اور اہم خبر آپ کو دیں نگران وزیر آزم انوالوڑک کھاکڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو میدان سے بے دخل کرنے کی کوئی پالیسی نہیں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کوئی انہونی بات نہیں تھی کونسی قیامہ ٹوٹی تھی کہ ملک میں جلاو گھراو کیا گیا نیجی ٹی وی کو انٹیویو میں کہا کہ نو مئی میں ملوث افراد کو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی معاشرے کو انارکی کی طرف لے جا رہے تھے یہ بھی کہا کہ دو الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کوئی شرمندگی نہیں اور انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے خواہش مندوں کے لیے آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کے اینے ایک سو بائیس سے بھی کاغذہ جمع کرا دیے گئے شہباز شریف اینے دو سو بیالیس کراچی سے بھی انتخاب لڑیں گے مریم نواز بھک قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے امیدوار ہوں گی آئی پی 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 پیٹونین چیپ جہانگیر ترین کالودھرہ کے بعد ملتان سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ اینے ایک سو ننچاس کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے بلاول بھٹو کا اینے ایک سو ٹائیس کے بجائے اینے ایک سو ستائیس لاہور سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے کس پر ہوگا عوام کا اعتماد سیاست دانوں کا مشن نام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ایک روز باقی سابق چیرمن پی ٹائی لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بائس سے بھی الیکشن لڑیں گے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی نے اینے ایک سو پچاس ملتان سے کاغذات لے لیے نون لی کے شہباز شریف اینے دو سو بیالیس کراچی سے بھی قسمت آزمائیں گے مریم نواز نے بھی لاہور کے مزید دو حلقوں سے کاغذات جمع کرا دیے وہ اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گی جعوید حاشمی بھی میدان میں اینے ایک سو انچاس ملتان سے کاغذات جمع کرا دیے راجہ ریاض اینے ایک سو چار فیصلہ باد سے امیدوار ہوں گے دلال چودری نے اینے چھانوے جڑا والا سے کاغذات جمع کرائے امیر حیدر خان ہوتی نے اینے بائیس مردان اور پی کے اچھاون پر نظریں جمعیں آزم خان نے اینے بائیس اور پی کے انتٹھ سے کاغذات جمع کرائے دن بھر ملک بھر میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں گہما گہمی رہی تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے لاہور ہائی کٹ نے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے لیے ایک دماعت کا حکم دے دیا کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف دار درخواست پر سمات کے دوران جسٹیس علی باکر نچفی نے ریمارکس لیے کہ سپریم کورٹ کے حکمات بلکل واضح ہیں کوئی بہام میں نہ رہے الیکشن کمیشن حکام نے موقف اختیار کیا کہ معاملے پر چیف سیکیٹری تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو خطوط لکے ہیں جسٹیس باکر نچفی نے کہا وقت بہت کم ہے آپ عدالتی حکمات پر عمل درامت کریں